اسلام علیکم مذہر حربلیس میں خوش آمدید ایک شفا بخش گردے کے عمرت کے متعلق بتاؤں گا جو آپ کے گردوں کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے اگر آپ کو گردے کے مسائل ہیں یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کا وزن زیادہ ہو گیا ہے آپ کی خوراک بھی اچھی نہیں اور اگر آپ کے گردے بھی سیات ماند ہیں یہ سب کے لئے ہے ڈینڈلین ککرو اندہ ایک طاقتور جڑی بوٹی ہے جو ہمارے گردوں کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتی ہے ڈینڈلین میں گلوکوسائیڈز، مادنیات، ویٹامنز، پوٹاشیم اور آئرن ہوتا ہے جو گردوں کے لئے اہم ہے ڈینڈلین میں طاقتور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں ڈینڈلین آپ کے جگر اور پتہ کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد کرتا ہے ڈینڈلین آپ کے مدافتی نظام کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرے گا سیب کا سرکہ گردوں کے آکسیڈیٹف طناو کو روکنے میں محصر ہے یہ جسم میں انٹی آکسیڈنٹ کی ستاہ کو بڑھاتا ہے یہ بلڈ شغر کے لیول کو متوازن رکھنے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ گردوں کی صحت کے لئے بہترین حالات پیدا کرتا ہے لیمو میں طاقتور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی ہوتی ہیں لیمو پیشاب میں سائٹریٹ کی ستاہ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے جو کہ گردے کی پتھری کو بننے سے روکنے میں مدد کرتا ہے لیمو جگر کو لنفی نظام کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ میدے میں عمل نظام میں مدد فرام کرتا ہے شہت میں انٹی وائرل، انٹی ویکٹیریل، انٹی فنگل خصوصیات ہیں یہ ہی فاسدی کردار ادا کرتا ہے گردے کی بیماری کو روکتا ہے کیونکہ یہ سوزش کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اب میں ان تمام اجزاء کو استعمال کرنے کا تکہ بتاؤں گا آپ کو تقریباً ایک کپ ابلتے ہوئے پانی میں ایک ٹی بیک، ککرواندہ، ڈینڈلین، ایک کھانے کا چمچ، سیب کا سرکہ، ایک چتھائی، آدھے لیمو کا رس اور ایک یا دو چمچ شہ تاکہ آپ اپنی ڈینڈلین، ککرواندہ چائے لے سکیں سیب کا سرکہ، لیمو کے رس کو گرم پانی کے ابلتے ہوئے کپ میں نچوڑ لیں اسے تقریباً پانچ منٹ یا اس سے زیادہ کے لیے ارکدہ آپ اس میں شہد ڈال دیں یہ سب خالی پیٹ صبح کے وقت فی لیں ویڈیو پسند آئیو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے